جو برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں جو ہیں ایسے ظالموں کے سامنے کبھی اپنا سر چکایں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے اس لئے بطور ماں اور بطور نانی دادی اس بہتر سال کی عمر میں لوگ مجھ سے کئی دفع پوچھتے ہیں دوانے دماغ خراب ہے صبح سے اٹھتی ہو شروع ہو جاتی ہو اور میں سوچ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے سانس دیا گیا تب تک انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف آباز ہمیشہ اٹھائیں گے عمران خان کی پر انہوں گولی چلائیں گے اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے تھے پر تمہیں بھول گیا یہ کہ اوپر کی جو بیٹھا وایا ہے اصل تو انصاف وہ دیتا ہے اور اگر وہ کسی کی زندگی چاہے گا تو تم لوگ ختم کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا گولیاں لگیں میں اس وقت کنٹینر پر موجود تھی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے دل پر کیا کچھ ایک بندہ وہ اللہ کا بندہ جس نے حق کی آواز اٹھائی ہے جو کلمے کی بات کرتا ہے جس نے اسلاموفوبیا کی اوپر اپنا پورا میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس طرح انٹرناشنل فورم کی اوپر اسلاموفوبیا کی اوپر بات ہوئی اور باقایت ہے اسلاموفوبیا کرتی انتے کلیر ہوا وہ کیا کہہ رہا ہے میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں کہی اس میں صرف یہ کہا ہے کہ حق کی بات کریے انصاف دیجئے غریب اور امیر کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے ورنہ تو پھر ظلم کا نظامی ہوگا نا اگر نواز شریف صاحب چھٹ گئے ان کی بیٹی چھٹ گئی شہباز شریف صاحب نیب سے کلیر ہو گئے شہباز شریف کا بیٹا کلیر ہو گیا اس کے بعد ان کا داماد کلیر ہو گیا اسحاق ڈار بھی آج کلیر ہو گئے تو پھر کس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں انصاف کا نظام تو نہیں ہے نا اس کے مطلب ہے جو عمران خان ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جو جیل میں بچارے غریب لوگ بنگ کیے ہیں ان کو بھی فارق کر دو ان کو بھی چھوڑ دو وجہ یہ ہے کہ اگر تم بڑے کے اوپر اس کو پکڑ نہیں سکتے تو چھوٹے پہ کیوں تم ظلم کر رہے ہیں بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی آزادی آج تک ملی نہیں جس طرح کی آزادی ہم چاہتے ہیں اور وہ ذہنی آزادی ہی اور ہم آزادی چاہتے ہیں جس کے اندر سیول سپرمیسی ہو اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں یہ آج کا نہیں یہ تو پچھلے پچھتر سال سے یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے کبھی مارشل لو آتا ہے کبھی مارشل لو چلا جاتا ہے کبھی سیوی مارشل لو ہوتا ہے کبھی آدھا مارشل لو ہوتا ہے کبھی دھائی مارشل لو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہر وقت یہ انٹرفیرنس ہوتی رہی اور مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ جس بندے کو گولی لگی اس نے تین بندوں کا نام لیا اس نے کہا جی شہباز شریف کی اوپر آپ میرے باری کر کے شہباز شریف کی اوپر ایف آئی آر لکھئے انہوں نے کہا کہ رانہ سناؤلہ پہ اور انہوں نے کہا جی جنرل فیصل پہ آپ مجھے بتائیں کیا انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف وہ محدود کیا جائے گا اور بندے ایکسٹیوڈ کیے جائیں گے اس کا حق ہے خان صاحب کا حق ہے کہ ان کی اوپر جو گولی چلائی گی انہوں نے تین بندوں کا نام لیا ان تینوں بندوں کا نام ایف آئی آر میں ہونا چاہیے اور ہم تو پہلے دن سے اس بات کیلئے لڑوئے اور اس میں ایسا گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات ہے لوگ تو ہمیں کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ڈاک صاحب تو اسے کیوں نام لہندرہ دے مطلب میں نام لے رہی ہوں کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بات تو نہیں میں کر رہی میں وہ بندے جنہوں نے فوج کو بدنام کرنے کے لئے غلط کام کیے ہیں ان کا نام ضرور لینا چاہیے تب ہی میں نے کہا جنرل فیصل صاحب آپ نے اگر اس وقت یہ ظلم اٹھانے کا تہیہ کری لیا ہے تو کوئی ہم سارے بے وقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے نا نہ ہم اتنے باگل ہیں کہ ہمیں بات کی سمجھ نہ ہے اور نہ ہمیں کوئی گھبرات اور ڈر ہے کس بات کر رہنا ہے وہ والی بات ہے جب آخر میں بات میں یہی کہوں گی جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو پھر ڈر اور گھبرات کسی پھر تو کچھ نہیں ہے نا گھبرانے کے لئے تو ہم تو نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کی سب کی بڑی مشکور ہوں کہ آپ یہ بہت بڑا مقصد ہے یہ جہاد ہے جہاد سے کم نہیں انشاءاللہ اس جہاد کے اندر ہم سارے شامل ہوں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی بھرپور طریقے سے شامل ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد دے کہ اس پاکستان کو جللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توقع دیا تھا آج سے پچھتر سال پہلے اس میں وہ حقیقی آزادی آئے جس آزادی کے بارے میں قائد عاظم نے سوچا تھا میں دوبارہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور دعوت دیتی ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ چلئے گا اور انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ آزادی لے گے میں آخر میں ملتنیس ہو ملتنیس ہو اللہ رسولہ کریم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد عبد کا و رسول کا و نبی کا و حبیب کا الامی و علیہی و صحبہی و بارک وسلم محترمہ یسمین راشدہ صاحبہ میرے دوست محترمہ اور بائی جناب صاحب زادہ حمد رضا صاحب جناب صاحب زادہ پیر میاجلیل حمد شرکوری صاحب اور آج کے اس پریس کانفرنس اور اس جلاس کے دائی مزبان اور منتظم جناب پیر رفیق الحسن قریشی صاحب تمام آنے والے معزز احباب علماء مشایخ اور صحافی حضرات صدق و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سب سے پہلے جناب محترم پیر سید منور حسین جماعتی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پریس کانفرنس ان کی خواہش اور ایک دلی تمنا اور پرزور اسرار پہ ہم جمع ہو گئے ہیں پیر رفیق الحسن قریشی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ اسلامباد سے آ جائیں اور ہمارے ساتھ اس رسکانفرنس میں میڈیا ڈاک میں شریف ہو جائیں اصل میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے بطور ایک دین کے طالب علم اور دین کے خادم کے طور پر قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَّذِينَ ظُلَمُوا کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کریں اس فیصلکن مرحلے پہ خاموش رہنا اور اپنی مسجد خانقاہ امام برگاہ کے اندر رہ کے یہ کہنا کہ میں سیاست سے لا تعلق ہوں اور میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا یہ ظلم کی حمایت کے مترادف ہے ایک بندہ نکلا ہے اور اس نے حق کی آواز بلند کی ہے اس نے پاکستان کو اپنی اصل اور بنیاد کی طرف جس بنیاد اور اصل پہ یہ ملک بناتا اس کی طرف لوٹانی کی بات کی پچتر سال بعد اس شخص نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اب اس قلمہ حق کی حمایت ہم نہ کرے تو میرا دین کیا کہتا ہے علماء بیٹے میرا دین کہتا ہے کہ الساکت اس شیطان جو حق کلمہ کا ساتھ نہ دے اور خاموش ہو جائے وہ گنگا بیرہ شیطان ہے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان اور شیطان کے ساتھیوں سے بچائے ہم نے چھبیس ستمبر کو پیر منور حسین جماعتی تا Guru کیے میرا چھ Hang ساتھ سو علماء مشاہ کی کانفرنس کی خان صاحب اس میں تشریف لائے تھی ستائی ستمبر کو ہم نے پیشاہ میں مشاہ کانفرنس کی تھی اس میں ست سو علماء مشاہ کی کانفرنس لاہور میں ست سو علماء مشاہ کی کانفرنس پیشاہ میں سب نے خان صاحب کے ساتھ یہ احد کیا تھا کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے جس طرح وہ کلا آپ کے ساتھ ہیں جس طرح مزدوروں کے تنظیمات آپ کے ساتھ ہیں جس طرح طلب آپ کے ساتھ ہیں جس طرح اساتذ آپ کے ساتھ ہیں جس طرح تاجر آپ کے ساتھ ہیں علماء مشاہد بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور جس طرح قیاد عظم محمد علی جناہ جب اس میدان میں نکھے تھے اور ہمارے اسلاف نے ہمارے مزرگوں نے قیاد عظم محمد علی جناہ کا ساتھ دیا تھا اس وقت سب کو یاد رہنا چاہیے تاریخ کی درستگی ضروری ہے کچھ لوگوں نے کہا کہا کہ پاکستان نہیں پلیدستان بن رہا ہے نعوذ باللہ منزالک ان کے جبی بھی تھے دستار بھی تھے اور بڑی بڑی داریاں بھی تھی کچھ لوگوں نے کہا کہ قیاد عظم نہیں ہے کافرے عظم ہے اس وقت بھی کچھ حق پرست علماء و مشایخ نے قیاد عظم محمد علی جناہ کا ساتھ دے کر وہ جو نعرہ حق اور نعرہ توحید وہ بلند کر دیا تھا آج اسی نقش قدم پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس لیڈر کے ساتھ جس نے عالمی سطح پر حرمت رسول کا مقدمہ لڑا جس نے اسلام و فوبیہ کے خلاف آواز اٹھائی اور آواز ایسی شناخت اور انڈوز ہو گئی کہ اسلام و فوبیہ کا عالمی دن عمران خان کی کوشش سے منایا جانے لگا جس نے اس ملکی نسل کی نسلوں کی تعمیر اور تربیت کیلئے رحمت اللہ العالمین اطاعتی بنائی جس نے نساب میں پہلی دفعہ مطالعہ قرآن اور مطالعہ سیرت النبی کو لازمی قرار دیا اس شخص کا اگر میں اس موقع پہ ساتھ نہیں دوں گا تو یقیناً قیامت کے روز وہ ہم سے پوچھا جائے گا میں تمام علماء مشاہد سے اس میں کسی مسلک کا کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو یا بریلی ہو یا دیوبندی ہو یا لہدیس ہو کسی مسلک کا انتیاز نہیں جس جس کے ہاں ضمیر ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور جو حق کی حمایت کرتا ہے وہ آئے گا اور عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کڑا رہے گا اور اس میں مذہب کا بھی کوئی امتیاز نہیں یہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے مسیحیوں کا بھی ہے ہندوں کا بھی ہے پارسیوں کا بھی ہے سکھوں کا بھی ہے جو بھی سبز ہلالی پرچم کے نیچے ہے وہ پاکستانی ہے اور وہ پاکستانی جہاں بھی ہے پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ محبت کرتا ہے میں دو دن پہلے مدینہ شریف میں تھا تو یقین جانے میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے رشت کہتا ہے عمران خان کی اس قسمت پہ کہ گرگراتے عمران خان کیلئے لوگ وہاں پہ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اور مجھے وہاں کے ایک مزرگ ملے حرم میں جس کو میں ہمیشہ جا کے ملتا ہوں اور اس نے مجھے کہا وہ ایک سو بیس سال کے عمر ہے بخاری ہے مجھے کہنے لگے کہ عمران خان کو کہو کہ جلد از جلد انشاءاللہ برپور ضرور اور طاقت کے ساتھ آپ واپس آنے والے ہیں انشاءاللہ اور ایسا ہی ہوگا میں تمام دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ چھبیس تاریخ کا جو امارکہ ہے اس کیلئے تیار ہو جائیں نکلیں برپور طریقے سے نکلیں پیر رفیق الحسن صاحب نے یہاں پہ مشایخ کا علماء کا جو یہاں سے ایک لاہور سے قافل آ جائے گا پانچ سو گاڑیوں کا بندوستیا ہے پانچ سو گاڑیوں کا قافلہ ادھر سے آئے گا اور انشاءاللہ اللہ ہمارے کی پیکے سے اور سنسیوی علماء مشایخ کے بڑی تعداد میں وفود اس دفعہ انشاءاللہ اس حقیقی ازادی مارچ کا حصہ بنیں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے پاکستان کی اتحاد اور یگانگر کی علامت ہے پاکستان کی استحقام کی علامت ہے جتنی بھی لسانی اکائیاں ہیں جتنی بھی سبائی کائیاں ہیں جتنی بھی مسلکی کائیاں ہیں سب کی آواز آج عمران خان ہے اور اگر بلچستان کے دور دراز علاقے میں گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں اور ہمارے قبائل علاقجات کے سرحدوں پہ ہر گاؤں ہر جگہ کوئی جنڈہ لہراتا ہے آج تو پاکستان تاریخ انصاف کا جنڈہ لہراتا ہے پہلی دفعہ پاکستان کو اتفاق اتحاد یگانگت کی ایک آواز اور ایک جماعت مل گئی پاکستان تاریخ انصاف اور عمران خان کی صورت میں اور خان صاحب کا کوئی لمبا چھوڑا مطالبہ نہیں کوئی غیر جمہوری مطالبہ نہیں کوئی غیر حقیقی مطالبہ نہیں کوئی غیر فطری مطالبہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو ورکے بن نہیں یا ڈوئی بن نہیں جس پر عمل نہیں ہو سکتا آسان مطالبہ الیکشن فوری الیکشن اور شفاق الیکشن میں جو اسلامباد میں لوگ بیٹے ہیں میں ان سے کہتا ہوں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے کرسی کے متوالوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں چبیس تک اب بھی آپ کے ساتھ وقت ہے یہ رہولت کی زبان یہ ظلم کی زبان یہ فراؤنیت کی زبان یہ چھوڑے اور پاکستان کے عام آدھوی کی آواز کو سنے وہ عمران خان کو دوبارہ اسلامباد میں وزیراعظم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے اس آواز کو سنے اور جو بھی ہوگا جتنا بھی ضرور اور طاقتور ہوگا جو بھی اس میں رکاوٹ بنے گا وہ صفحہ ہستی اور تاریخ سے وہ مٹ جائے گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ انسانوں کا ایک سمندر ہوگا اور پہلے تو کام پہ ٹانگ رہی تھی آپ جو ہے ٹانگیں لڑکڑا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چبیس سے پہلے پہلے بہت کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ہو چکا ہوگا اور ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمت کی ضرورت ہے اور اس بندے کی ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو گولیاں کھا کھا کر بھی مسکرارا ہے جو کہ اس کو کئی مواقع ملے جانے کا باہر پاکستان سے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے لاہور کراچی بشاور اور راولپنڈی میں رہنے دیں اس بندے کا ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دینا ہے اور میں نے جو پچھلے کرسے سے خان صاحب کے ساتھ مل کے اس درویش بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی دعائیں محبتیں بھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت بھی ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چبیس کے اس درنے میں اس ازادی مارچ میں ہم سب کی شرکت ملی قومی اور اخلاقی رضائے و مالی مہد البلا پھر سب تبارک و تعالیٰ فرمائیں آج مشاہِ عزام علماء اکرام کی یہ جو آواز ہے یہ پکار ہے یہ پورے پاکستان کی آواز بنا دے یا الہ العالمین وطن عزیز پاکستان میں تو نے جو قیادت عطا فرمائی عمران خان کو صحت اور تندوسری عطا فرمائی عمران خان کو مزید حمتیں عطا فرمائی جس طرح سے لوگوں کے دلوں میں تو نے عمران خان کی محبت پیدا کی اس طرح سے ہمارے تمام عقابر میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین میں بھی سمجھ اتا فرما تمام کے دل میں وطن کی محبت پیدا فرما ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا ہمارے وطن کو اسلام کا قلعہ بنا الہی تمام عالم اسلام کا اپس میں پیار محبت پیدا فرما تمام عالم اسلام کو عزت وقار امن اور سکون اتا فرما ربنا آتنا افسر دنیا حسنتم وکل آخرات حسنتم وکل آزاب النار ودخلنا الجنة مال ابرار یا عزیزو یا غفار یا رب العالم ربنا تقبل منہ انہا کانت السمیع العالیم صل اللہ علا خیر خلقہی وزینت فرشہی سیدنا محمد وعالی وصحابی بارے دیگر صحابی دوستوں کا شکریہ آپ نے